اسلام علیکم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ای کامرس ایک بہت ہی طریقے سے گروہ کرتے ہوئی فیلڈ ہے آپ کا ای کامرس بزنس کب گروہ کرتا ہے اگر آپ اس کی پروپر طریقے سے مارکٹنگ کرتے ہیں آج کے اس ویڈیٹوریل کے اندر میں آپ لوگ کو سکھانے والا ہوں کہ کس طریقے سے آپ لوگ فیس بک اروٹائزمنٹ کے طرح اپنی ای کامرس پلیٹ فارم کے لیے سیلز کو جنیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ بگنر لیول پہ ہیں یا پھر آپ نے کبھی بھی کسی بھی ٹائپ کی کوئی بھی کامپیز رن کی ہیں تو پھر بھی یہ ٹھٹوریل آپ لوگ کے لیے ہے کیونکہ یہاں پر میں آپ کو بیسک سے لے کر اڈوانس تک پروپر سیٹ اپ کرنا سکھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے شوپی فائن کسی بھی اور قسم کے ای کامرس پلیٹ فارم کے لیے اڈوٹائز کرنا ہے ایک سیمپل وے ہوگا اور جس کے اندر آپ لوگ ریٹیل ٹارگٹنگ سے جس میں آپ لوگ ریٹیل ٹارگٹنگ سے لے کر اے ٹو زی سکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے کمپیز کو سیٹ اپ کرنا ہے تو چلتے ہیں اپنی لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر اور سکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم لوگ آپ نے شوپی فائن سٹور کے لیے اڈوٹائز کریں گے جب بھی آپ کسی بھی ای کامرس پلیٹ فارم کے لیے اڈوٹائز کرتے ہیں تو آپ کو اپنی پروپر سٹریٹی کرنا پڑتی ہے وہ بھی اس ویڈیو ٹرول کے اندر میں ٹائم کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس طریقے سے آپ نے کس پروسس کو لے کر چلنا ہے یہاں پر آیا ہوں میں نے یہاں پر ایک نیو کمپین کر رہا ہوں اور یہ جو کمپین کی ٹائپ ہے وہ ہے آکشن سو یہاں پر میں سیلز کو سلیک کرتا ہوں وہ ریزن یہ ہے کہ ہمیں آرٹرنیٹ میں سیلز چاہیئے جب میں یہاں پر کانٹینیو کے لیے آنگا تو یہاں پر یہ دو چیتے پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ اڈوانٹی پلس شوپنگ کمپین کرنا چاہتے ہیں اور مینویل سیلز کمپین کرنا چاہتے ہیں سو یہاں پر ہم یہاں پر کرنے والے ہیں مینویل سیلز کمپین اگر تو آپ کی ویب سیٹ پرانی ہے اور آپ کا پیگزل پر آنا ہے آپ کا پیج پر آنا ہے دن آپ اڈوانٹی پلس شوپنگ کمپین کی طرف جا سکتے ہیں بٹ اس میں یہ ہے کہ سارے بھی ساری ٹارگیٹنگ یہ ہے وہ ہاں چیز فیس بک آپ پر اینے طریقے سے کرے گا اس کا اے آئی سب کچھ سپورٹ کر رہا ہوگا تو وہاں پر آپ کو سارے آپشنز نہیں ملیں گے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ خود سے سیٹ اپ کریں سو یہاں پر آپ نے آنا ہے مینویل سیٹ اپ کے اوپر یہاں سے میں کنٹینیو کرتا ہوں اور یہاں پر یہ ایک ہماری بیسی کمپین کریٹ ہو کر آئے گی اوکے سو یہاں پر ہماری نیو سیلز کمپین جنریٹ ہو چکی ہے اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے اس کی پروپر نیمی کرنی جس لائک کہ میں جس دیکھ دیتا ہوں اس کا ای کام میں صرف ایک آئیڈیا کے لئے لکھ رہا ہوں کوئی بھی ہم پرڈکٹ سیلز کر رہے ہیں جس لائکہ میں بیوٹی بیوٹی پرڈکٹ سیلز کرنا چاہ رہا ہوں سو دیتس وائے میں یہاں پر لکھ رہوں گا بیوٹی پرڈکٹ یہ اگزیمپل کے لئے نیم ہے آپ نے نیم مینگ اس ساب سے کرنی ہوتی ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کس پرپرز کے لئے اڈورٹائز کر رہے ہیں سو کٹیگرائز یور ایڈ یہاں پر آپ نے کوئی بھی کٹیگری سلیکٹ نہیں کرنی ریزن یہ ہے کہ یہ سارے ساری یہاں پر جو سپیشل ایڈ کٹیگریز ہیں ان کو آپ نے سلیکٹ نہیں کرنا نیچے آپ آئیں گے آکشن آجے گا سیلز آجے گا یوز کٹلوگ کو آف کرنا ہے ای بی ٹیسٹنگ کو آف کرنا ہے ایڈوانٹی کمپین بجٹ کو آپ نے یہاں پر آف کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے آجانا ہے اپنی ایڈ سٹ کے اوپر ایڈ سٹ میں بھی آپ نے اپنا پروپر ایک نیم رکھ دینا ہے جس سے آپ کو یاد رہے کہ آپ کا جو بھی پرڈکٹ ہے کس کے لیے آپ اٹوڈائز کر رہے ہیں کیا حسابتاب ہے اب ظاہری اسی بات ہے کہ یہاں پر جو بھی ہم کنورجن چاہ رہے ہیں وہ ہے ویب سائٹ سو ویب سائٹ کے لیے جب ہم کنورجن چاہ رہے ہیں تو یہاں پر نیچے آجے گا خیلتтра شراب çıkar اپنے نیچے آؤں پر آکے آپ کا جولامت ہوتا ہے کو سٹ کرنا آپ سے پیچھے جو سٹ کرنا ہے آپ اپنی ویب سائٹ کے لیے کریٹ کیا ہوگا تو یہاں پر نیچے نام کی ویب سائٹ ہے اس کے لیے ہم نے یہ نیچے نام کا ہی پیچھل کرنے کیا ہوا ہے تو اس کو میں یہاں پر سٹ کروں گا اور یہاں پر اس نے پوچھا ہے کنورجن ایونٹ کہ آپ کا کنورجن ایونٹ کیا ہے سو یہاں پر آپ نے اس چیز کا خاص خیار رکھنا ہے کہ آپ کا جو کنورجن ایونٹ ہے وہ ہے پرچیز آپ پرچیز کے لیے یہاں پر ایونٹ کو سلیک کریں گے ریزن یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی پرڈکٹ سیل کر رہے ہیں جب آپ کی پرڈکٹ پرچیز ہو جائے گی تو وہ آپ کا ایک ایونٹ کاؤنٹ ہو جائے گا کوس پرزلٹ گول ابھی یہ بیڈ سٹرٹجی ہے اس کو آپ چھوڑ دیں گے نیولی ایڈوٹائزمنٹ میں آپ اس کو نہیں اس کے ساتھ کھلیں گے نہیں سو یہاں پر ڈائنمک کریٹیو کو اپ رکھیں نیچے آجیں یہاں پر ہوتا ہے بجٹ اب بجٹ کی ساب سے آپ نے لگانا ہے یہ میں تھوڑا سا نیچے سیٹ اپ کروں اس کے بعد میں آپ کو پروپر گائیڈ دیتا ہوں کہ یہ بجٹ آپ نے کی ساب سے سوچنا ہے کہ بجٹ ہمارا کیا ہونا چاہیے اوکے سو یہاں پر جو ہے یہاں پر آتے ہیں اس کو سیٹنگ میں آنا ہے وہاں پر کلک تھو ہے وہاں پر وان ڈے ہی کر دیں گے یہاں پر بھی وان ڈے کر دینے آپ نے اس چیز کا اپنے خاص کیا رکھنے اب نیچے آئیں گے تو یہاں پر ٹارگٹنگ آگئے ہماری اب ڈیٹیل ٹارگٹنگ جو آپ لوگ کرنے والے ہیں اس کو کیساپ سے کرنا ہے کیسے آپ نے سیٹ اپ کرنا ہے ای کامرس کے لیے اس کے لیے میں نے دو ویڈیوز آرڈی کریٹ کر رکھی ہیں اپنے ہیڈن ٹرسٹ کیسے فائنڈ کرنے ہے یہ ویڈیو بھی میں نے آرڈی کریٹ کر رکھی ہے اور آپ نے ڈیٹیل ٹارگٹنگ کیسے کرنی ہے پروپر وے کے اندر وہ چیز بھی میں نے آرڈی ایک ویڈیو میں بنا رکھی ہے بٹ یہاں پر میں پھر بھی آپ کو ایک گائیڈ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈے ہو جائے باقی ان ویڈیوز کا لنک بھی میں ڈیسکرپشن میں شیئر کروں گا کافی ڈیٹیل میں وہاں پر میں نے سکھایا ہے سمجھایا ہے جس لئے کہ ہم ایک بیوٹی پاڈکٹ کو اڈوٹائز کر رہے ہیں یہاں پر ہے لپسٹک جب لپسٹک کو ہم اڈوٹائز کرنے والے ہیں یہ ایک بیوٹی پاڈکٹ ہے یہ وومنز بیوٹی یہاں پر اڈوٹائزمنٹ میں جب آپ نے کرنا ہے تو آپ نے جن سٹیز کرنا چاہ رہے ہیں تو میں یہاں پر کر رہا ہوں پاکستان کے سٹیز کو میں یہاں پر ٹارگٹ کر رہا ہوں یہاں پر تھوڑا سو اوپر کریں گے اس کو یہاں سے مور یہاں پر اٹھارہ ایئرز آل مینیمم ایج آپ کی آپ کی جو آرڈینس ہے ایڈوانٹی پلس آرڈینس ہم چاہیے یہاں پر میں کہہ تو نہیں سوچھ ٹو اوریجنل آرڈینس ہم اپنی ساپ سے آرڈینس کریئٹ کرنے والے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ کریں گے ڈیٹیل ٹارگٹنگ یہاں پر سٹیز آگے اچھا اب سٹیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑے سٹیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یہاں پر 1 لیک سے آپ 2.5 لیک کر دیں تابہ آپ صرف بڑے سٹیز کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں جینڈرز آپ یہاں پر فیمیل کریں گے ریزنز یہ ہے کہ ہم فیمیل پرڈکٹ سیل کر رہے ہیں جینڈر مارا یہاں پر چینج ہوگا ہے فیمیل اینڈ یہاں پر سب سے پہلے میں آکے لکھتا ہوں لیپسٹک یہاں دیکھیں لیپسٹک آگئی ہے کاؤسماٹک میں یہاں پر ہم نے اس کا انٹرسٹ جال ہے یہاں پر ہم سیجیشنز کی اوپر جائیں گے تو اب یہاں پر کیا ہونے والا ہے یہاں پر ہمیں یہ کچھ خوشش جسٹ کارا کیورڈ تو یہاں پر لیپسٹک ہم نے آرڈی ایڈ کر دیا ہے کاؤسماٹک پسند کیر میں آ جائیں گے اب میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں دیکھیں اب جس بندے کا لیپسٹک میں انٹرسٹ ہے اس کا دوسری پرڈکٹس میں انٹرسٹ ہوگا اگر کسی کی فیس پاورڈر ہیں فیس کسی بھی کاری میں انٹرسٹ ہے تو اس کو لیپسٹک میں انٹرسٹ ہوگا اس نے بھی میک اپ کرنا اس نے کمپلیٹ میک اپ کرنا یہ نہیں ہے کہ وہ صرف صرف لیپسٹک لگائے گا اور وہ میک اپ باقی نہیں کرے گا سکین کیر کاؤسماٹکس یہاں پر ہمیں کافی بہتر طریقے کیورڈز فری آف خاص ملنے والے ہیں یہاں پر آپ کو سچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بیوٹی فل سکین ہیئے لائنر فیشل اب کچھ کیورڈز ہمیں اس کے اگینس میں ملیں گے آلٹرنٹ میں ہوں گے باٹ ان کو بھی آپ نے یوز کرنا ہے بیوٹی برینڈز ہوگے ان میں جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ مائی پرڈک کو بائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری ٹارگٹنگ ہے یہ تو ہوگی آپ پرڈک کے حساب سے ٹارگٹنگ کر رہے ہیں دوسری ٹارگٹنگ ہے ڈیمگرافک بیس میں کہ یہاں پر ہم ایڈیوکیشن لیول پہ آکے ہم سیلیک کریں گے ایڈیوکیشن لیول میں یونیورسٹری کے جو سٹورنٹس ہیں ایڈ یونیورسٹری وہ لوگ جو ہیں وہ آڈر کو بائی کریں گے کیونکہ یہ جو لیڈیز ہیں یونیورسٹری جاتی ہیں تو وہ لپسٹک وغیرہ یہ وہ ان چیزوں کو بائی کرتی ہیں آپ پر ڈاکٹرڈ ڈگری ماسٹر ڈگری اور پروفیشنل ڈگری اب ڈاکٹرڈ ماسٹر اور پروفیشنل ڈگری والے ان کی جیئے میں پیسے اچھے ہوتے ہیں تو یہ رام سے چیز کو بائی کر سکتے ہیں ریلیشن شیپ میں اگر آپ آ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ سنگل کر سکتے ہیں میریٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس کو فیلحال چھوڑ دیتے ہیں اس میں اتنا زیادہ نہیں جاتے وقت اکسپیرینس میں اگر آ جائیں تو یہاں پر جو بندہ اچھی انکم جنیٹ کر رہے تو اس کے لئے پیسے لگانا یہاں پر مشکل نہیں ہے جس لائک کہ میں یہاں پر نیچے آ جاتا ہوں یہاں پر ہیلتھ کے ہیں میڈکل سبسیز آئیٹی اینڈ ٹیکنیکل سبسیز دونوں ڈپارمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ اچھی پیسے جنیٹ کرتے ہیں سو ڈیٹس بائی ان کے لئے یہ پڑک کو خریدنا آسان ہے اوکے فیٹنیس آپ نے ہیڈن ٹسٹ کو کیسے فائنڈ کرنا ہے یہ میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا رکھی ہے سو آپ نے اس کا خاص کیا رکھنا ہے اینی ورسی جن کی سکسٹی وان ٹو نائنٹی ڈیز کے درمیان میں آ رہی ہے ان کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں یہاں پر اند سو آن اس کے علاوہ آپ نے جتنی بھی ٹارگٹنگ ہے اس کی ویڈیوز میں نے نیچے شیئر کر رکھی ہیں آپ کو اس سے آئیڈیا ہو جائے گا یہاں پر ہماری ٹارگٹنگ ہو چکی ہے یہاں پر آپ نے ایک چیز کا خاص کیا رکھنا ہے جب آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کا ایسٹیمیٹ آرڈینس سائز ایک آئے گا آپ نے اس کو دیکھنا ہے اب دیکھیں یہاں پر ہمارا آرہا آرہا ہے فیفٹی سیون لیکس سو فیفٹی سیون ایک ٹو اب یہ کافی بڑا آرڈینس سائز ہے اگر ہم لوگ اس کو دیکھیں گے تو یہ تقریبا فائف سیون میلین تک جا رہا ہے تو یہ کافی بڑا آرڈینس سائز ہے تو اس میں دیکھیں اب آپ ایڈوٹائز کر رہے ہیں تو آپ تین سو روپے بجر چار سو روپے بجر لگا کر اس کو ایڈوٹائز میریمم فائف سائزوں تک یوز کریں گے اگر آپ یہاں پر میں جو ڈیلی بجر ہے وہ لگا دیتا ہوں دو سو روپے تین سو روپے یا چار سو روپے یا پانچ روپے مجھے رزلس نہیں ملنے مالے اب بجر کی سٹرڈیجی کو سمجھ لیتے ہیں بجر کیسے ورک بجر کرتا ہے اگر آپ کی آرڈین سائز ہے ون لیک لیک تری لیک تین سو سے لے پانچ سو سو تک بجر پار دے کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کا آرڈین سائز فائیو لیک پلس میں کرتے تو آپ کو تک بجر اور تک آنا پڑتے ہیں جب آپ کا میلین کر بجر کر لیتا ہے تو آپ دیکھیں ہمارا آرڈین سائز کافی بڑا ہے پائی پنٹ سیون میلین آرڈین سائز آپ تین سو پہ بجر لگائیں گے تو ہمیں خاص اچھ ڈرزرز نہیں ملے جتنا بڑا آرڈین سائز ہے اتنا بیٹر بجر لگانا پڑتے ہیں جب آپ ڈیٹیل ٹارگیٹنگ کرتے ہیں دوزاری بات ہے اس کے اندر آپ نیچے آئیں پر آرڈین سائز ملنے 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 ٹھائی لگ یہاں آخر ایسی ایمج کو آخر ہم آخر کمپین آخر کھ آخر کا آخر ایک اور چیزہ آپ کو بتاتا چلو اگر آپ کو بزنس کاؤنٹ میٹا بزنس کاؤنٹ یا میٹا ایڈز مینجر کاؤنٹ ٹریڈ نہیں کرنا تھا ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا آپ وہاں سے اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں سے ہم لوگ کرنے والے ہیں منیول اپلوڈ ہم خود سے اپلوڈ کریں گے کروزل کریں گے یا سنگل ایمج ویڈیو یا کولیکشن آپ کے انہیں چاہیے کولیکشن میں آپ کا ایک گروپ آف ایٹمز ہوتا ہے جس میں آپ ایک سے زیادہ اوڈا کو کٹھے ایڈورٹائز کر سکتے ہیں بٹ اگر اس کے برقصہ ہم بات کریں یہاں پر کروزل کی کروزل میں آپ سکروی بر فائف ایمجز کو آپ یوز کرتے ہیں سنگل ایمج ویڈیو ایڈ میں آپ کی ایک ایمج یہاں ایک ویڈیو ہوتی ہے تو یہاں پر ہم سنگل ویڈیو ایڈ کرنے والے ہیں یہاں پر ملٹی ایڈورٹائزمنٹ ایڈز کو آپ نے اون رکھنا ہے یہ ریکومینڈڈ ہے آپ کی جب بھی آپ کسی بھی شوپی فائی یا کسی بھی ای کامرس پلیٹ فارم کے لئے ایڈورٹائز کرتے ہیں یہاں پر ہم آئیں گے اپنی ایمج ایڈ کریں گے بٹ یہاں پر میں آپ کو ایک آئیڈیا بھی دینے والا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ کا ایڈ کریٹیو کیسا ہونا چاہیے وہ گائیڈ بھی آپ کو میں یہاں پر فراہم کروں گا یہاں پر اس کو میں نے یہاں پر سلیکٹ تو کر لیا ہے جس آپ کو سکھانے کے لئے بٹ یہاں پر میں آتا نیو ٹائم میں یہاں پر لکھتے ہیں فیس بک ایڈز لائبرری اب فیس بک ایڈ لائبرری جو ہے یہ آپ کو آئیڈیا دیتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ایڈورٹائز کرنا ہے تو جو ہودا الیٹری میٹ لپسٹک ہے اس کو ہم یہاں پر سچ کریں گے اس کے اندر آکے ایڈز لائبرری میں آپ کے لئے بہت سارے کام کرتے ہیں آپ کو اروٹائزمنٹ دکھاتے ہیں لوگ کی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ آئیڈیا بھی آپ کو مل جاتا ہے ایڈ کوپیز آپ کو یہاں سے مل جاتی ہیں اچھی بنی ہوئی اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کمپیٹیٹر کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پر پر ہنٹنگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ پر ہنٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یہاں پر یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے دیئے کہ ہم یہاں پر ڈریک کیورڈ کو ہم سرچ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس پرڈک کو پہلے بھی لوگ اروٹائز کر رہے ہوں اگر اروٹائز کر رہے ہوں گے تو ہمیں ڈیکٹو وہاں سے آئیڈیا ملے گا نہیں تو اس کی ٹائپ کی جو اروٹائزمنٹس ہوں گی اس کا ہمیں آئیڈیا مل جائے گا یہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں بہت یہاں پر میں جس لپسٹک کر دوں گا یا میٹ لپسٹک کر دیتا ہوں تو ہمیں تھوڑا سی زیادہ ریزرٹس مل جائیں گے ریزن یہ ہے کہ ڈیفرنٹ کمپنیوں کے بھی ہمیں یہاں پر ایڈوٹائزمنٹس شو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اب دیکھیں یہاں پر فائی فٹی ریزرٹس ہو گئے ہیں اسے ہمیں گے لپسٹک کا ٹرینڈ کافی ہے اس کو اگر آپ لپسٹک سیل کرنا چاہتے ہیں لپسٹک بھی آپ سیل کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ویڈیو آئڈز کے یوز کیا گیا ہے جو کافی امپریسیبل ہے یہاں پر وہ کریجل آئڈ کا یوز کیا گیا ہے تو آپ اسے آئیڈیا دیکھیں وہی ہی بیوٹی میر لپسٹک ہے جو ہم ایڈوٹائزمنٹ کے لیے ایک بیسک پرپس میں یوز کرنے والے ہیں تو یہاں پر اگر آپ زیادہ نوٹ کریں گے تو ویڈیو آئڈز کا یوز کیا گیا ہے جو کہ کافی امپریسیو رہتی ہیں ویڈیو آئڈز کافی بہتر اس لیے ہوتی ہیں کہ یہ آپ کو اچھے ریزرٹس فرام کرتی ہیں اس میں آپ کو ریچ بھی اچھی ملتی ہے آپ کلائنٹ آپ کے ٹرسٹ کر پاتا ہے ٹرسٹ کیو کر پاتا ہے جب وہ آپ کی پوڈٹ کو یوز ہوتا ہوا دیکھے گا تو اس کا ایٹومیٹکلی انٹرسٹ بنے گا اور وہاں پر بائنگ پاور زیادہ ہوگی اگر ایمیج آئڈ کو یوز کیا جائے گا ایمیج آئڈ میں آپ کی بائنگ پاور تو ہوتی ہے باٹ اس لیول کی نہیں ہوتی جس لیول کی ہونی چاہیے اوکے سو یہاں پر ہم اگر اس کو دیکھتے ہیں ہودا بیوٹی کریم اوکے سو یہاں پر سی آئی ڈیٹیلز پہ جاتے ہیں اینڈ یہاں پر فیس بک اینڈ ایسٹاگرام کے اوپر اس کو لگایا گیا ہے اینڈ میس روز یہ اس کو گلائنگ یہاں پر ایک سے زیادہ پورڈکٹ اوڈوٹائز کیا جا رہا ہے اچھا یہاں پر انہوں نے یہ ہیڈلائن لکھی ہوئی ہے اوکے سو آپ کو ایک آئیڈیا مل گیا ہے ہم یہاں پر اس پورڈکٹ کی اس ایمیج کو یوز کرنے والے ریزن یہ کہ میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں آپ نے پروپر طریقے سے ایڈس کریٹ کرنے ہوتی ہیں اگر نہیں کرنی آتی تو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں پر شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن میں لنک ملے گا یہاں کو پوری پلیلیس کا لنک دے دوں گا تو وہاں پر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اوکے یہاں پر اپٹیمیزیشن کو آپ نے ہون رکھے یہاں پر کرنا ہے دن کرنے کے بعد آپ یہاں پر اپنی ایڈ کو دیکھ پائیں گے جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے سو یہاں پر آپ نے ایک پرائیمری ٹیکس لکھنا ہے آپ کی ایڈ کوپی کو کہتے ہیں جو کہ آپ کی کلائنٹ کو کافی اچھے انداز میں اٹریک کرتی ہے یہاں پر اگر ہم میں می صداور پر ہم اچھے جی پٹی کبھی سارا لے سکتے ہیں صحو یہاں پر ہم چیکپٹ کو اوپن کریں گے چ Mashاہ rip اچھے جی پٹی سے بھی help لے سکتے ہیں یہاں پر واپس ایک بار ایڈ کے اوپر آتا ہوں یہاں پر ہم ہیڈلائن لین یوز کریں گے ہیڈلائن آپ ہمی اٹریکشن کے لیے یہاں پر آپ کو اسے تریک کر سکتی�� گے نہیں قیبھیں ایک بار체 سکتے ہیں ایک بار ایڈ کوپی لکھوں then میں آپ کو آئیڈی دیتا ہوں اب ایڈ کوپی کے لیے ہم نے یہاں پر کیا لکھنے ہیں as a digital marketing expert marketing expert please write a high converting marketing add copy to sell product لکھیں گے chrouj through facebook ads to three lines add copy ہم نے یہاں پر لکھ دیا ہے two to three lines recommended add copy اس کا ایک ریزن ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ add copy مل جاتی ہے تو ہم اس کو properly use کر سکتے ہیں and جب ہی آپ add copy two to three lines تک use کریں گے آپ کو bad results ملنے کے زیادہ chance ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پر یہاں پر موڈ مجھے دونوں add copies کافی اچھی لگی ہیں اور ہمیں better copies ملی ہیں اب جتنی بڑی آپ add copy use کریں گے وہ attraction grab نہیں کرتی جس میں آپ کے لئے problem ہو سکتی ہے آپ کو better results نہیں ملیں گے اب آپ دیکھیں آپ google کی ایڈ بھی دیکھ لیں جو google کی طرف سے لگی ہوتی ہیں تو آپ ان کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو ایک سے ڈیر لائن کی add copy ملے گی اب اس کا reason یہ ہوتا ہے کہ آپ کو better results ملتے ہی وہاں سے ہیں یہ میں نے آپ کو ایک اچھا idea دے دیا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسی وجہ سے مارک آتے ہیں کہ ان کو idea نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے تو یہاں پر جو ہے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں در ملتے ہیں ملتے ہیں ڈیر ٹا لائن کی ایک مساور ہوتا ہے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ایڈ ہماری سو اس کو میں ایک بار تھوڑا سوپر کرتا ہوں دیکھیں نا لوگ ان کا آپشن آگیا ہے آئی ٹھنگ کے آئی ڈی لوگ آؤٹ ہو گئی ہے تو کچھ اس طریقے سے یہاں پر نظر آئے گی ایڈ ہماری آئی ڈی لوگ آؤٹ ہو چکی ہے اس وجہ سے یہاں پر شو نہیں ہو رہا یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر لکھا ہوا فیس بک لوگ ان اور سائن اپ ہماری ایڈ کوپی ہم نے لکھئے وہ اوپر آ رہی ہے یہاں پر آپ کو ہماری ہیڈ لائن نظر آئے گی ڈسکرپچین آپ لکھنا چاہتے ہیں کارٹو ایکشن بٹن یہاں پر ہمارا ہے پرچیز کا ہم یہاں پر اپنا کارٹو ایکشن بٹن یوز کریں گے پرچیز پرچیز کے لئے ہم یوز کریں گے شوپ ناو شوپ ناو ایک افیکٹیو کارٹو ایکشن بٹن ہے شوپ ناو نکلا ہے شوپنگ سے تو شوپنگ ایز افیکٹیو ویٹو گراب یور کلائنٹس اوکے یہاں پر نیچے آئیں گے یہاں پر ویب سیٹ لنک ہم پروائیڈ کرنے والے ہیں کہ ہماری ویب سیٹ کا جو لنک ہے ویب سیٹ لنک ایکشن میں آپ کا وہ پیج ہوتا ہے جہاں پر آپ اپنے کلائنٹ کو لینڈ کرا چاہتے ہیں تو اس کو لینڈنگ پیج بھی کہتے ہیں تو یہاں پر اس کو میں نے کلک کیا ہے تو پریویو ایک بار کر کے چاہتے ہیں کہ ہمارا جو لنک ہم یوز کر رہے ہیں وہ پروپر ہے یا نہیں ہے سو یہاں پر یہ ورک کر رہا ہے اس میں یہ کہ ہمارے کلائنٹ وہاں پر ضرور پہنچ پائیں گے سو یہ ہمارا پروپر ایڈ جو ہے وہ سیٹ اپ ہو چکا ہے آئی تھنگ کہ جو ہے وہ تھوڑا سا پروبلم کر رہا ہے فیس بک اوکے یہاں پر میں اس کو تھوڑا اوپر لے جاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی جی ڈاٹ سٹور آگیا ہے لانگ لاسٹنگ شیڈ فاری اور ایوری اوکوئین اب یہاں پر اس کو تھوڑا سا اور فیکٹیو کر دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور فیکٹیو کرنے کے لئے ہم کیا کرنے والے ہیں دیکھیں ہم نے یہاں پر ٹو ایڈ کوپیز کی ہیں جو بیٹر پرفارم کرے گی وہ ہمیں ریزرٹس دے گی اب یہاں پر میں کر دوں گا اس کے ساتھ گیم ہم لکھ دیں گے یہاں پر ٹویلو لانگ لاسٹنگ شیڈ فار ایوری اوکوئین اب یہ تھوڑا سا زیادہ امپریسیو رہے گا کلائنٹ کو پچھا جائے گا کہ یہ ٹویلو ہوں گی ٹوٹل نمبر آف ٹویلو ہوں گی لانگ لاسٹنگ ہے تو اوکوئینز میں اسمال ہو سکتی ہیں یہاں پر ہم ٹری ویزمنز کو اٹریک کر رہے ہیں اب اگر کمپین کی بات کریں کمپین یہاں پر ہماری ایڈ کس طریقہ ویز میں کرے گی دیکھیں ہماری سب سے پہلے ایک افیکٹیو ایڈ کوپی ہے ایک افیکٹیو ہماری ایڈ ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر بھی اپنے کلائنٹ کو پچھ کریں شوپ نہ ہو ڈریکٹ آپ کا کلائنٹ شوپ کے لیے ہم کلک کرے گا اور یہاں سے آپ کی پرڈو کو بائی کرے گا آئی ہوپس ہو کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیل فو رہی ہے ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں دوسرے شیئر کریں اور چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کر رکھا سبسکرائب کر لیں کیونکہ اگلی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو یہاں ملنے والی ہیں خدا حافظ